شہباز شریف اور مریم نواز بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان ٹریک پر واپس آ رہا ہے معاشی آشاریے بہتر ہو رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے نواز شریف وفاق اور پنجاب میں نون لیگی حکومتوں کی کارکردگی پر خوش امریکہ سے لندن بہنچنے پر کہا کہ شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں بہت بہتری آئی ہے پنجاب میں مریم نواز بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں انہیں دن رات غریبوں کی فکر ہوتی ہے پنجاب حکومت کے پی آئی اے خریدنے کے سوال پر نواز شریف نے کہا کہ اسے عملی شکل دے دی جائے تو عوام کو ایک اچھی ائرلائن مل جائے گی مریم نواز پی آئی اے کی خریداری پر بھی غور کر رہی ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ پی آئی اے خرید بھی سکتی ہیں اور نئی ائرلائن بھی لا سکتی ہیں ایسی ائرلائن جو ملکی اور بینلخوامی سفری سہولت فراہم کرے مریم نے اس ائرلائن کا نام پنجاب اےر تجویز کیا ہے پی آئی کے بات کی تھی اب انشاءاللہ اس کو پر مزید کام کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں کہ وہ جو میں نے جو کچھ کہا اللہ کرے کہ مٹیریلائز ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ائرلائن اس طرح ہے مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ مشتب صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی کو اقوائر نہ کریں اور ایک برینڈ نیو ائرلائن ہم اسٹیابلش کریں اور برینڈ نیو جہاز لے کے آئیں اور برینڈ نیو اپنا ائرلائن پاکستان کو ہم دے کے ہیں اس کو مجھے کہے کہ اس کو ائر پنجاب کا نام دے دیں آپ پنجاب حکومت کا پنجاب ائر کے نام سے ائرلائن شروع کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پنجاب ائرلائن کی فیزیبلیٹی بطام شروع کر دیا گیا ائرلائن پرائیوٹ سمائرکاروں کے اشتراک سے لائے جائے گی پنجاب حکومت کے شیئرز ہوں گے مریم اور اکزید نے کہا کہ حکومت پنجاب پی آئی اے نہیں خرید رہی جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے مفاقی وزیر نشکاری عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ پی آئی اے قومی اساسہ ہیں ہونے پونے نہیں بیچ سکتا پی آئی اے کی نشکاری کے فریمورک میں تبدیلی کا اختیار نہیں ان کی ذمہ داری صرف پی آئی اے کو بیچنا ہے پریس کانفرنس میں عبدالعلیم خان نے کہا کہ ایک کے پی کے حکومت نے کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں چاروں صوبے مل کر پی آئی اے لینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پی آئی اے کو کوئی بھی صوبائی حکومت لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں بیرونی سمایکاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجی ہے کاروباری برادری کو ایسا ایف سی کے ون منڈو آپریشن کے ذریعے بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں حکومتی کوششوں سے حالیہ دنوں میں ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے اس سے سمایکاروں کا اعتماد بڑھا ہے وزیر اعظم کی برطانیہ کے کاروباری وفظ سے ملاقات میں گفتگو لاہور میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بزنس اور بزنس تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا وفظ نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے وزیر اعظم کی معاشی پالیسیز کی تعریف کی اندھا دھندھ آلودہ دھندھ نے لاہور کو دھندلا دیا بھارت میں جلائی گئی فصلوں کی باقیات اور کچھرے کے سیاہ دھوے نے صبح لاہور کو گھیر لیا حکومت نے ایک ہفتے کے لیے پانچ میں جماعت تک کے سکول بند کر دیئے آج صبح لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 1194 پر پہنچ گیا دن ڈھلنے اور ہوا کا رخ بدلنے کے بعد 289 پر آ گیا سینئر وزیر مریم آرنگزیب نے کہا کہ کوویڈ ائرپورٹ سے آتا تھا سماغ بارڈر سے آ رہا ہے ہوا کو نہ روک سکتے ہیں نہ اس کا رخ مور سکتے ہیں شہری اس وقت میں تھے ان کو سانس کے ذریعے جسم میں اتا رہے ہیں سماغ ایسو پیس کی خلافرزی کرنے والوں پر مخدمے ہوں گے بھارت کے ساتھ ڈائی لاغ سے ہی سماغ کے معاملات بہتر کر سکتے ہیں بھارت کے ساتھ باتچیت کے لیے چار نیویمبر کو وزارت خارجہ کو خط لکھیں گے مصنوعی بارش کے لیے مختلف محکموں نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جیسے ہی مناسب موقع ملا تو مصنوعی بارش کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ناروال حافظ آباد فیصل آباد دورابلپندی سمیت پنجاب کی کئی شہروں میں انٹی سماغ آپریشن لاہور میں جمعہ اور اتوار کی رات کو ہیوی وہیکلز داخلے پر پابندی مہت میں محلیات پنجاب میں فیصل آباد میں ڈرون کیاملوں سے فیکٹریز کی نکرانی شروع کر دی ایک فیکٹری بوائلر سیل کر دی دو لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا انٹوں کے کئی غیر قانونی بھٹے گرا دیے گئے راولپندی میں انیس غیر قانونی بھٹے گرائے گئے تیرہ بھنٹوں کو کام سے روک دیا گیا اسی لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا چار کیمیکل فیکٹریز گرائی گئیں اور دو انڈسٹریل یونٹس سیل کیے گئے سولہ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ملتان میں سموک کی وجہ بننے والی فیکٹریز اور بھٹوں کے خلاف ایکشن لاہور کے شہریوں نے سموک سے متعلق احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ماہرین کی ہدایات کو ہوا میں اڑا دیا گھروں سے باہر سڑکوں میدانوں پارکس میں لوگ بغیر ماسک کھومتے نظر آ رہے ہیں ماہرین سہت نے خبردار کیا ہے کہ سموک کے باعث شہری ناک آنکھ اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضروری بنائیں بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کو خاص طور پر احتیاط کرنے کا مشورہ قومی اسملی کا اشلاس کل ہوگا ان صداد دہشتگردی تعمیمی بل کل منظور ہونے کا امکان سپیم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی منظور کرائے جانے کا امکان اشلاس کا ایجنڈا بھی جاری وزیر قانون آزم نزید تارل پریکٹس ان پروسیجر ایک ترمیمی آرڈننس پیش کریں گے عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا ایک سو انتیس کا نمبر ہونے پر توجہ دلانے کا نوٹس ایجنڈے میں شامل حکومتی عراقین کو ایوان میں اپنی حاضر یقینی بنانے کی ہدایت وزیر عاظم شہباز شریف نے فاقی کابینہ کا اہم اشلاس بھی کل طلب کر لیا مشیر قانون بیرسر عقین ملی کا کہنا ہے کہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے ججس دانا چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنچھوتا اسلام آباد میں اپنے گھر پہنچ گئے رات گئے انتظار پنچھوتا کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تھا خزشتہ رات اٹک پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے حسن عبدال میں ناکبندی پر مشکوک گاڑی کو روکا گاڑی میں سوار اغواکاروں نے پولیس پر اندھا دند فائرنگ کر دی جوابی کاربائی پر اغواکار مغوی اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے انتظار پنچھوتا نے بتایا کہ اغواکاروں نے دو کروڑ روپے تعوان طلب کیا تھا بہت مارا گیا وہ نہیں جانتے کہاں سے اٹک لائے گیا پی ٹی آئی کے راہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انتظار پنچھوتا کو چار ہفتے پہلے انہوں نے اغوا کیا جو اغوا کرتے ہیں انتظار پنچھوتا کی حالت فلم بند کر کے خوف زدہ کرنے کے لیے پھیلائے گے وزارت خارجہ نے لینڈن میں سابق چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو حراسہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ہائی کمیشن کو ہدایات جاری کر دی وزیر خارجہ ساگڈار کی وزارت کو تمام ملوے سفرات کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے ہدایت ذرائع کے مطابق منزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے کل میلبرن میں ہوگا مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریہ مکمل دونوں ٹیموں نے پلینگ 11 کا اعلان بھی کر دیا پاکستانی ٹیم چار فاس بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گی محمد حسنین کی 21 ماہ 13 دن کے بعد ون ڈے ٹیم میں واپسی محمد عرفان خان ڈیبیو کریں گے کپتان محمد رزوان کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے بابر شاہین اور نسیم کی پاکستان کے لیے بہت پرفارمنسز رہی ہیں کلاریوں پر برا وقت آتا ہے یہ کرکیٹرز بھی اسی چیز سے گزر رہے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخاب کی دور میں دو دن رہ گئے سیاسی گرمہ گرمی میں اضافہ ڈانلڈ ٹرمپ نے میشیگن میں خطاب کے دوران اپنی ہی پارٹی کی رانمار لیز چینی کو احمق قرار دے دیا کہاں لیز چینی؟ کاملہ ہیریس کی طرح احمق ہیں لیز چینی سابق امریکی نائب صدر ڈکچینی کی بیٹی ہیں کاملہ ہیریس نے لیز چینی کے خلاف بیان پر ٹرمپ کو انتخاب کے لیے نا اہل قرار دینے کا مطالبہ کر دیا کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانلڈ ٹرمپ یا کاملہ ہیریس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے امریکی انتخابات سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس جاننے کے لیے بھی جیو نیوز کی انگریزی اور اردو کی ویب سائٹ وزٹ دیجئے سیالکورٹ کے علاقے مطرہ والی میں شادی کی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی نوٹ نشاور کیے گئے موبائل فون اور کپڑے بھی شرکاں میں بانٹے گئے برطانیہ سے آئے دلہے کے دوستوں نے لاکھوں کی غیر ملکی کرنسی نشاور کر دی ناروال میں بارات پر نوٹ اور سوٹ نشاور کیے گئے دلہے کے دوستوں نے چھت سے سوٹ اور نوٹ پھینکے بچے بڑوں نے ڈنڈے والے جال لگا کر نوٹ اور سوٹ لوٹے فیصل آباد میں پیچزا فور ڈکیت گروف سرگرم ڈاکو ڈیلیوری بوئی سے اصلے کے زور پر چار پیچزاز لے اوڑے پولیس کے مطابق رات گئے فون کال کے ذریعے کہکشان کالونی کے پتے پر پیچزا جلیور کرنے کا آرڈر دیا ڈیلیوری بوئی پہنچا تو موٹر سائیکل سوار دو افراد نے آستی کے زور پر اسے لوٹ لیا اور فرار ہو گئے دو نامعلوم ڈاکو کھلا پیچزا ڈکیتی کے الزام میں مقدمہ درج چند روز قبل بھی سفیان ٹاؤن میں اٹھارہ سو روپے مالیت کی پیچزا ڈکیتی کی بارداد ہوئی تھی پارہ چنان میں سرحدی علاقے مقبل سے مسلح افراد کا علاقہ کونج علی زی پر حملہ پولیس اہلکار زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں بھاری اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال ہوا قبائل کے درمیان فائر بندی کے بعد پولیس کو پہاڑی علاقے میں تائینات کیا گیا تھا پیشاور پارہ چنان مرکزی شہرہ مسلسل 23 روز سے بن اپر قرم کو ہر قسم کی سپلائی معتل گزشتہ 3 ہفتوں سے ڈسٹرک ہٹکوارٹر سپتال میں بروقت علاج نہ ملنے پر مبینہ طور پر 9 بچوں سمیت 14 افراد جان بھاک ہوئے روڈ بندش کی حلاف مختلف تنظیموں کا دھرنا جاری اسلامباد میں ڈکیتی کی واردات میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص دم توڑ گیا جان بھاک شخص بینک کے قریب ہوتل میں کام کرتا تھا سیکٹر جی نائن پور میں 29 اکتوبر کو بینک کے سامنے کیش فین میں ڈکیتی ہوئی تھی کلاشنگ کوف بردار ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص جان بھاک تین زخمی ہوئے تھے مسلح ڈاکو نے کیش فین سے اترنے والے گارڈز کو فائرنگ کر کے زخمی کیا اور رقم کا تھیلہ لے کر فرار ہو گئے تھے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں زیر تعمیر پی آئی سی ٹو کا دھورہ مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی سرگرنیوں کا جائزہ لیا وزیراعالہ کی پی آئی سی ٹو کو جلد فنکشنل کرنے کے اقدامات کی ہدایت کہا پی آئی سی ٹو بننے سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا ہر ظلے میں کارڈیولوجی کی سہولیات کے پلان پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے وزیراعالہ سنبھالنے کے بعد وزیراعالہ پنجاب مریم نواز چھے نمیمبر کو لنڈن روانا ہوں گی وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا دورہ منصوبے پر بریفنگ دی گئے وزیراعالہ کی کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کہا پن نویمبر دسمبر کے درمیان ہر صورت قائدہ بعد سیگمنٹ کا افتتہ کر دیں گے ڈیپٹی کمیشنر قرانگی کو غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کی ہدایت تین نویمبر دوہزار ساتھ کو پرویز مشرف میں آئین معتل کرتے ہوئے مل بھر میں امرجنسی نافذ کی فوجی یونیفارم میں الیکشن لڑنا سابق صدر کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کا سبب بھی بنا سابق شیئرمن سینٹ میار ازار اببانی کا کہنا ہے کہ انصدادی دہشتگردی ترمیمی بل دوہزار چوبیس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے ترمیمی بل میں تین ماہ تک افراد کو حراست میں لینے کا اختیار دیا جا رہا ہے کہا پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں دہشتگردی سے متعلق گریفنگ دی جائے دہشتگردی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا حکومت کو یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ کیوں ناکام رہی ہے امیر جماعت سامی حافظ نیم و رحمان نے کہا ہے کہ اس ملک کو چند لوگوں نے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے چند ہی خاندار نظر آتے ہیں جنہوں نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے کراچی میں بنو قابل تیس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم کراچی سے نکل کر لاہور میں بھی بنو قابل پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں ہم پورے پاکستان کے نوجوانوں کو پڑھائیں گے ملک میں سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں گزشتہ مہینے سبزیاں تقریباً اٹھارہ فیصد مہنگی ہوئیں سالانہ بنیادوں پر سبزیوں کی قیمتوں میں آرتیس آنشاریہ ایک نو فیصد اضافہ ہوا ادارہ شماریات کی رپورٹ سامنے آ گئے رپورٹ کے مطابق سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ بڑی تعداد میں برامداد ہیں ستمبر میں سرسٹھ ہزار چار سو چھپن ٹن سبزیاں برامد کی گئیں لینڈن میں برطانی وزیر آزم کی سرکاری رہائش کا کے سامنے پی ٹی آئی کا احتجاج شرکہ نے مطالبہ کیا کہ سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کومینڈٹ واپس دیا جائے امریکہ نے روس کو جنگی ساز و سامان فراہم کرنے والی انیس بھارتی کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کر دی امریکہ کا الزام ہے کہ روس ان کمپنیوں کو فراہم کرتا سامان یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے جنگ میں استعمال کر رہا ہے ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کمپنیوں نے بھارتی قوانین کے خلاف فرضی نہیں کی وہ عاملے پر امریکی حکام سے رابطے میں ہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم سب سے چاری حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج کے جبالیہ میں حملوں سے دو دن میں پچاس بچے شہید ہوئے خان یونس میں ساتھ غزہ سٹیئر شمالی غزہ میں چھے فلسطینی شہید رفا میں فلسطینی ماں اور دو بچے شہید نسرات کیمپ سے چار لاشے ملی ہیں شمالی غزہ میں جھڑپوں سے ایک اسرائیلی فوجی حلاق ہو گیا غزہ شہدہ کی مجموعی تعداد 43,441 ہو گئی ایک لاکھ دو ہزار ایک سو پانچ زخمی اسرائیلی فوج کی لبنان میں بمباری سے اکتر شہری شہید ایک سو نتر زخمی ہوئے سیدون میں تین شہری شہید اسرائیلی فوج کا بیروت میں حملہ بنگلہ دیشی شہری شہید ہو گیا اسرائیلی فوج کا خیام میں دو ہسکولہ کمانڈرز کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ اسرائیل کے دارل حکومت تل عبیب میں اسرائیلی شہریوں کا غزہ جنگ بندی کے حق میں مظاہرہ فلسطینی نسل خوشی بند کرو کے نارے پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کاروائی سے نہیں روک سکیں گے امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا امریکی اور اسرائیلی عدداران کی امریکی میڈیا سے گفتگو امریکی میڈیا نے کچھ روز قبل خبر دی تھی کہ ایران پانچ دیمیمبر کے امریکی صدارتی الیکشن سے کبھی اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ دشمنوں کو موہ توڑ جواب دیا جائے گا چیرمن پی سی بی محسن نقفی کا قضافی سٹیڈیم کے اپگریڈیشن پروجیکٹ کے کام کا تفصیلی دورہ چیرمن نے تعمیراتی کاموں پر اتمنان کا اظہار کیا محسن نقفی نے پارکنگ ایریا کو کشادہ رکھنے اور مین بیلڈنگ کے آؤٹلک کو خوبصورت بنانے کی ہدایات دی چیرمن پی سی بی نے ایف ڈیوی او کے کیمپ آفیس میں اجلانس کی صدارت کی محسن نقفی کا کہنا تھا کہ یہ سٹیڈیم اب عالمی میار کا بننے جا رہا ہے کھلاریوں اور شائقین کرکٹ کے لیے سہولتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے سری لنکا نے ہانگ کانگ سوپر سکسز کا ٹائٹل جیت لیا فائنل میں پاکستان کو تین وکٹ سے شکست دی پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آؤورس میں چھ وکٹ کے نقصان پر بہتر رنس بنائے اخلاق احمد 48 رنس کے ساتھ نمائی رہے سری لنکا نے 73 رنس کا حدف چھ گیندے کبھی ہی حاصل کر لیا سندون بیرکوڈی چونتیس رنس کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے لاہور میں ہونے والے پاکستان پروکٹ بورڈ انڈر 19 ویمن ٹی ٹوئنٹی کا ٹائٹل کانگرز نے جیت لیا فائنل میں سٹریکرز کو آٹھ فکٹوں سے شکست دے دی سمیہ جاوید ایونٹ میں 173 رنس اور 7 فکٹوں کی کارکردگی کے سبب پلئیر آف دی ٹارنمنٹ قرار پائیں راجنپور میں سجا قبردی کا میلہ کھلاریوں نے خوب داؤ پیش آسمائے تماشائیوں سے داد سمیتی دھول کتھاب پر کھلاریوں تماشائیوں کا جوش و جذبہ اروج پر رہا مقامی میچ میں شریک کھلاریوں پر کہنا ہے کہ ایسے مقابلوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو نوجوانوں میں کھیل کا شوق بھرتا ہے جوان سب ہمارے موسٹی کرکٹس جو ہیں وہ خواتین میں مقبول ہیں لیکن کیا وجہ آپ لڑکوں میں مقبول ہیں ینگ بچی ہیں ہم آ رہی ہیں دیکھ آل می آنٹی سمڈائیمز آپ کو بھی کوئی انکل کہہ دیتا ہے تو برا تو نہیں لگتا لیپ ڈاؤن سپینر نومان علی کو کرکٹ ٹیم میں پپا کا لقب کس نے دیا کرکٹ سے پہلے کبرٹی کھیلنے کا تجربہ کیسا رہا اور جو آؤٹ نہ ہو تو اسے بددعا سے آؤٹ کرتے ہیں ملیے سپینر نومان علی سے پروگرام ہسنا مناہے میں آز رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر اور سہر تاری کرتی دل فریب آواز بلبلے سہرہ ریشما کو دنیا سے رخصت ہوئے گیارہ برس پیت گئے ان کے گائے لا زوال گیت پنجاب کی لوگ ثقافت کا اہم سرمائے موسیقی موسیقی